السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات رجب المرجب کا مہینہ چل لہا ہے یہ رجب کا مہینہ بڑا مقدس بابرکت اور قابل تعظیم مہینہ ہیں اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا ہے اشہر حرم یعنی تعظیم والے مہینے ویسے تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن کچھ خاص چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ خصوصیت سے نواز دیتا ہے انہی چار مہینوں میں سے یہ ایک رجب کا مہینہ ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کٹنے کا مہینہ ہے اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجب کھیتی کرنے کا مہینہ ہے شعبان کھیتی کو بڑھانے کا مہینہ ہے اور رمضان اپنی کھیتی کو کٹنے کا مہینہ ہے اور اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو انسان رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور پھر اس شعبان میں وہ اپنے آسووں سے اس بیج کی اس کھیتی کی سیرابی نہیں کرتا تو بتائیے رمضان میں وہ رحمت کی فصل کیسے کٹے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کی ہوا کرتا تھا جب شعبان آ جایا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قصر سے فرمایا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان کے مہینے سے ملا دے خلاصہ یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے یعنی اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کر دینا چاہیے رمضان نل مبارک سے پہلے یہ دو مہینے بڑے بابرکت مہینے ہیں جو انسان اپنی عبادتوں کی روٹشن بنا لیتا ہے تو رمضان میں اس کو رمضان کا فائدہ اٹھانے کا موقع میسر ہو جاتا ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہو جائے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے دیکھئے اگر حدیث شریف کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے وہ صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا کسر سے فرمایا کر دیتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان باقی اور کوئی خاص عبادت رجب کے مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اب رہا یہ مسئلہ کہ پھر ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں اپنی نفلوں میں اضافہ کرنا چاہیے صدقات وغیرہ دیتے رہنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اپنی گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے الگرز یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں وہ ان میں ہم اضافہ کر لیں باقی یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے رجب کے مہینے میں اپنی رسومات میں داخل کر لی ہیں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ستائیسوی رجب جو ہے وہ شبہ مہراج ہوتی ہے حالکہ شبہ مہراج کے تاریخ صحیح قول کے مطابق متعین نہیں ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شبہ مہراج یعنی ستائیسوی رجب کی شب جو ہے وہ شبہ قدر کی طرح ایک مخصوص رات ہے جو انسان شبہ مہراج یعنی ستائیسوی شب کے اندر عبادت کرے گا تو اس کو شبہ قدر کی طرح ثواب سے نوازا جائے گا حالکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے یہ اپنی رسم میں داخل کر لیا ہے کہ وہ لوگ ستائیس رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزے کا نام دیتے ہیں حالکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ جو انسان ستائیس رجب کا روزہ رکھتا ہے اس کو اس طریقے سے ثواب ملتا ہے جس طریقے سے عرفہ کے روزے کا اور آشورہ کے روزے کا ثواب ملتا ہے حالکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کو میں ایک حدیث بتاتا چلوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بدت فیلتی گئی لوگوں کا یہ عقیدہ بنتا گیا کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا چاہئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جو انسان ستائیس رجب کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو اپنے سامنے کھلاتے تھے یعنی اس کا روزہ تڑواتے تھے تاکہ بدعات کا دروازہ بند ہو جائے اور تیسی چیز جو لوگوں نے اس مہینے کے اندر داکل کر لی ہے وہ کنڈے منانا ہے پتہ نہیں یہ کنڈے کی رسم کہاں سے اسلام کے اندر آئی ہے نہ ہمیں قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے نہ حدیث شریف کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ تعالی ان تمام بدعات سے رسومات سے ہم سب کے حفاظت فرمائے اور ان مبارک مہینوں کی قدردانی ہم سبی کو نصیب فرمائے اور ان کی خر و برکات سے ہم سبی کو مستفیز فرمائے آمین سبی کو مستفیز فرمائے